میں وہ خواجہ سرا ہوں میں پیسوں کی چادر بنا کے سوٹی تھی جو ایک دم سے ایسے سارا کچھ ختم ہوا اپنے مالک کی طرف دیکھا کہ یا مباری تعلیٰ تیرے تلاوہ کوئی سچی نہیں تیرے تلاوہ کوئی حق نہیں خواجہ سرا ہوتے وہ روز جیتے ہیں روز مڑتے ہیں صحیح صحیح رات نیند نہیں آتی ہے ہو سکے تو کچھ پال نیند ادھار دے کچھ دیر کیلئے سوٹا چاہتے ہیں اسلام علی خواتینوز رات میں ہوں آپ کا ہوسٹ اتشاملہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ پرد کی جہاں تماشا نہیں ہے مرسد موجود ہیں تلسی برٹ جنہوں نے بارہ سو سے زیادہ سٹی ڈراماز کیے اور چار پاکستانی موویز کی اور اس کے علاوہ ایک لالورڈنا امریکہ میں جا کے ایونٹ کیا اس کے علاوہ ان کے والے جنہوں نے بے شمار کلام لکھے اور کو بے شمار انہیں وجہ شہرت ملی امبر ہوشیار پوری آخری آج بے بسی والی زندگی کیوں گزار رہی ہیں جانتے ہیں انہی کے زبانے اصلا میں ایکچولی میں آج کے انٹرویو کا مقصد کہ لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب انہیں بہت ساری وجہ شہرت ملتی ہے تو وہ خود سے باہر ہو جاتے ہیں آپ کو بے بنا شہرت ملی آپ نے اتنے زیادہ ڈراماز کیے لیکن آج میں باہر ہوئی اوقات سے باہر ہوئی اپنے آپ سے باہر نہیں ہوئی میں اوقات سے باہر ہوگی میں وہ خواجہ سراؤں میرے بارے میں یہ الحمدللہ بات ہے کہ میں پیسوں کی چادر بنا کے سوتی تھی ٹھیک ہے بیڈ پہ کپڑے کی چادر اٹھوا کے بیڈ کی چادر بنا کے سونے والی کسراؤں میں یہ میرے میں نے وہ وقت بھی دیکھا لیکن میں میں نے سارا کچھ کیا ہے تشام لیکن ایک بھول ہو گئی کچھ کیا میں نے کسی کو یہ نہیں دیا مطلب کسی کی مدد نہیں کی اپنے سے مارے کو نہیں دیکھا کسی بھوکے کو روٹی نکلے کسی کا حساس نہیں کیا اس چیز کا مجھے آج نہیں اس چیز کا مجھے آج وہ مل رہا امبروشیار پوری تو اتنا بڑا نام میرے والو صاحب میں ہم لوگوں کو شہنشاہوں والی زندگی تھی آگے سے میں جوان ہوئی تو میں انڈسٹری میں میں نے تحل کام بچا دیا تو میں نے بھی اپنے بہین بھائیوں کو شہنشاہوں والی زندگی تھی اگر غربہ دیکھی تو پیسہ بھی بہت دیکھا کیوں میں اپنے مالک سے گھلا کروں کہ میرے اللہ نے مجھے دیا میرے اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا میرے اللہ نے اوقات سے بڑھ کے میری جیسے گھٹیا زنائی گنے گار دو پیسوں پہ بکنے والی جسم بیچ دینے والی ایک جسم فروش گندی خواہدہ سرائک کو اللہ نے اتنی عزتی رزق دیا یہ مسجد کی جاؤں اس کی میربانی کیوں جھوٹ برو ابو کو جب جگر کے کینسر نے لپیٹھا لیا تو میرا سارا فوکس ابو کی بیماری پہ آ گیا تو انڈسٹری میں جو جو میرے کولیگ تھے جن کے ساتھ کام کرتی تھی سٹار تھے ڈیکٹر سے پروڈوسر تھے آسنا آسنا موں کھیلنے لے تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان ارو سے زوال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جھوٹ جاتا ہے تو آپ کا اب کیا کنیکشن ہے میں شکر غزار ہوں اتنی سکون ایٹھ 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 ای خوبصورت منڈے میرے پوائی فرانون دے سی ہاں تے کار بھی سا مطلب کیا بتا ہوں میں نے نوہ ورڈس جس میں سپیچلیس ایک دم سے ایسے سارا کچھ ختم ہوا اور میں نے اپنے مالک کی طرف دیکھا کہ یا باری تعلیٰ تیرے دلاوہ کوئی سچ نہیں تیرے دلاوہ کوئی حق نہیں یہ سب فانی ہے فنا ہے تو میں نے کیوں انہی دیر گمراہی دے میں کیوں اپنے اپنے اس گندگی جو رکھے تو ہون میرا کنیکشن آنج ہوگا کہ میں لگتا کہ میرا رب بالکل میرے سامنے میں جو اپنے رب نہ گال کرنے ہو فوراں پوری ہو اچھا وہ سنائیں کہ محلے دار لوگ بتاتے ہیں کہ اب آپ فری ہوتی ہیں تو آپ کچھ گناتی ہیں والد کا کوئی کلام سنانا چاہیں جو گی بیٹھا بین و جا دے دل میرے نو چین آدھ نٹھگی سپنی رو محلے دل میرے نو چین آدھگی کوئی زندگی کی خواہش کوئی ابھی کرتا ہے کہ یہ خواہش دل کرتا ہے مرنے سے پہلے ایک بار اپنے پاک نبی کے سونے کے روزے کی جو جالی ہے نا وہ بات چونے وہ آنکھوں سے لگا لوں جنت میں چلے جاؤں گی انجھے یقین اور کچھ نہیں چاہیے میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں اس لائپ سے کبھی نہ نکلنا اگر اس لائپ سے نکل کے مجھے شہانہ زندگی لیکچری لائپ سب کچھ دوبارہ مل گیا پھر غافل ہو گی اور آپ کو سجدہ کرنا بھول گئی تو نہیں مجھے اپنے ساتھ کونٹیکٹیٹ رکھو گا یہ جو ہمارے خواجہ سرائیں وہ بھٹک جاتے ہیں خواجہ سرائیں نہیں بھٹکتا آج پہلے کے دور میں ہوتا تھا زنانہ کہا جاتا ہے لڑکا آیا تو اس کے اندر حرکتیں ہیں برطن دھولی ہے جھاڑو لگا لیا یہ کہلے وہ زنانہ ہو خواجہ سرائیں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے خواجہ سرائیں بھٹکتا نہیں خواجہ سرائیں بھٹکا ہوا رہے راپ پہ آجا بھٹکتا ہے جو یہ زنانوں کی بات آپ کر رہے ہو یہ ان کو بچوں کو میں یہ کہوں گی بھائی کچھ نہیں پڑا مجھ سے سیکھو کیا کیا کہاں کہاں کیا گھوم کیا امریکہ زیر ٹی وی ٹی وی سٹیج فیلم لاکھوں کروڑوں ہورا پڑا پھر ہوتھی حق ساتھ چھے بکشش دا دروازہ درویش دا کشنی پیائش لائن چھی جڑا کہ میں انہوں کوئی میرا بچہ دیکھ رہا ہے وہ کوئی گئی ہے یا کوئی وہ دیچے زنانے علیہ ہر کتا پایا جانا ہے انہوں میرا ہی پیغام ہے کہ پاپو چلے جاؤ دیاری کر لو کشوی بھی کر لو اس لائن میں نہیں ہے یہ تباہی ہے جین دیا جی قبرستان دے نام اپنے آپنوں کرنا پینگا کتے خودس رہا ہوتا ہے وہ روز جیتا ہے روز مڑتا ہے صحیح صحیح رات نہیں نہیں آتی اللہ علیہ علیہ محمد رسول اللہ آزان آری صحیح صحیح رات نہیں نہیں آتی کہتے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ ان کو تتفین وغیرہ کیوں کیوں نہیں ہوتا میں مروں گی مجھے جو وہ ہے میری کمیونٹی کا کوئی خواجہ سرا جو مول بھی ہوگا یا مطلب اس کی لائن الگ ہوگی اللہ سے اس کی لوگی درویہ شرائب ہوگا اسلام حضب کو جانتا اس رویے سے وہ مجھے غسل دے گا میرے محلے میں سے جو آنا چاہے گا میرے عزیز و اقراب میں رشتہ داروں میں ایون آپ لوگ میڈیا والے بھی سرکت کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ بڑی بات ہی سب باتیں ہیں اے کنے پیسے میں کوئی لائنس ٹھٹھ روپی ہے مافی چاندی لوگ کی کہیں گے کمیونٹ سیکشن چپو دیں کئی کئی بول دے لو بولی جان پلاو ہے ہونہ بارش ہونہ لی بودھی کبر دیکھ کے میرا دل بیٹھی جاندہ کوئی بودھی کبر چکھڑا بارش سویرے بھی ہوئی ہے ہونہ بھی ہونہ لی ہون کی کرنا میں تو نکلنا ایسا علاقے تھی آپ پر لے کوئی سے علاقے تھی جانا میں منگنا شام نو جانا امی نو کوئی جان دیا دودھ کوئی روٹی اب پہلی نو کرایا خود دا سمین نو کہ میں اپنی دوائی دا دیکھا روٹی دا دیکھا اپنی لائف دا دیکھا اپنی آخرت دیکھا یا مانو بیزارو بیاسرہ چھڑ ہے نا سوال ایک لیے کیا جاندہ میرا بھی دل کر دا میں تبلیغ کرا میں تبلیغ سونا میں امامہ بننا میں چٹا چوغہ پاما میں اچھا انسان بننا میں کالنو مرا تھے لوگ میرے جنازے تھے فخر نہ لاکے شرکت کرن نہ کے لوگ شرمندگی محسوس کرن لیکن میں یہاں تھے اپنا پلہ ساپ کرنا تو یہاں جی ذات میں نہ جھوڑی ہے کس بات پر آتا ہے رونا نہیں آتا اچھا رونا چاہتی ہوں ہو سکے تو کچھ پل نیندودھار دے تو کچھ دیر کیلئے سونا چاہتی آپ نے وہ دکھ بڑی کہانی سنی دل کو دہلا دینے والی باتیں سنی یہ خواجہ سرا پاکستان کا خوبچرت خواجہ سرا کی کہانی تھی تلسی بٹکی جس کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے جس کے رکس کے لوگ محضوظ ہوتے تھے لیکن آج ایسی بیبسی کی زندگی گزار رہی ہیں بارہ سو سٹیٹ ڈراماز کے بعد پاکستان کے چار مشہور ڈراماز کرنے کے بعد ان کے والد پاکستان کے مشہور کلام لکھتے تھے ان کی ساری زندگی ایک طرف لیکن آج ان کی زندگی کے اقتطامی مراحل ایک طرف بہت بیبسی ہے اور آج ان کی بیبسی کی کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے اپنے مزبان کو دیجی اجازت اللہ نگے بان